بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم انہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آخر یہ ان ویلڈ سی این آئی سی پروائیڈر اور ان ویلڈ ریفرنس نمبر کیوں آتا ہے جب بھی آپ موفت سولر کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کا جو ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو آج کر کے دکھاؤں گا آپ جو مرضی کر لیں جب تک یہ آپ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے پورا تفصیل طریقہ نہیں سمجھیں گے آپ کو یہی مسئلہ آئے گا چار طریقے آپ کو بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ آٹھ موفت سولر پلیٹ بیٹری انویٹر یہ ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں گوڈ لکھ دیں انشاءاللہ آپ کو یہ سولر پینل مل جائے گا اور آپ اہل بھی ہو جائیں گے اہل کا بھی جو میسج ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ آن لائن گھر بیٹھے اس کی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں نائس لکھ دینا ہے اور اگر آپ سنٹر پر جا کر ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں سٹارٹ لکھ دینا ہے چار طریقے بتاؤں گا جن کے بعد آپ کو یہ میسج نہیں آئے گا کہ ان ویلڈ جو ہے سی این ای سی پروائیڈر یا اس طریقے کا کوئی بھی میسج آپ کو نہیں آئے گا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک سروے بھی ہو رہا ہے جس میں آپ لوگوں کا مریم نواز کا سوشو ایکنومک ریجسٹری میں سروے ہو چکا ہے آپ کو مفت سولہ رمضان پیکج کسان کارڈ اور اپنا گھر سکیم کیلئے اہل کر دیا گیا ہے اس طریقے کے میسج بھی کافی سارے لوگوں کو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اون لائن ویب پورٹل کے ذریعے سے اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اب اون لائن ویب پورٹل کیا ہے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر اور آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ کار بھی سمجھایا ہے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اون لائن ویب پورٹل کے ذریعے اپنے ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو www.pser.punchab.gov.p کے اس ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک آن لائن طریقہ آپ کو بتا دیا دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہے اور تین اور طریقے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب بھی میسج کیا جاتا ہے میرے طریقے کے مطابق تو ان کو اس طریقے کا میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی درخواست مصول ہوگی ہے آپ مریم نواز روشن گھرانا میں آپ کو ایک کلو وارٹ کا سسٹم دیا جاتا ہے ایک اور ثبوت ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور میسج بھی ہے تو اسی طریقے سے کافی سارے لوگوں کو اس طریقے کے میسج آئے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فائدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک نئے کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فائدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھے سا کومنٹ لازمی کر دیا کریں دوستو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ سارے ثبوت دکھا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو شرائط ہیں ایک گھر میں ایک میٹر لگا ہونا چاہیے اب جو ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میٹر ہمارے نام پر ہونا چاہیے جی میٹر آپ کے نام پر ہونا چاہیے ایک گھر میں ایک میٹر ہو ایک ہی بندے کے نام پر دو میٹر نہ ہو جب تک آپ شرائط نہیں سنیں گے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کسی بھی طریقے سے آپ اہل نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ شرائط سن لیا کریں بغیر شرائط سنیں آپ اس پروگرام میں اہل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے شرائط پہلی یہی ہے کہ آپ کے نام پر میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک گھر میں دو میٹر نہ ہو ایک میٹر ہو اس کے بعد جو ہے ریفرنس نمبر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو بل کے اوپر اوپر ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں چلتا کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بل کے اوپر ریفرنس نمبر کون سا ہے اس کے بعد جو ہے جو کرائے دار لوگ ہیں سر کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اہل ہو سکتے بھائی آپ بھی اہل ہو سکتے ہیں اپنے نام کا میٹر لگوا لیں آپ اہل ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ میٹر تو ہوتا ہے مالک مکان کے نام کا تو مالک مکان کے نام کا میٹر ہے اگر اس نے آپ کو دے دیا ہے تب بھی آپ اہل ہیں اگر اس نے آپ کو نہیں دیا ٹھیک ہے آپ اپنے نام کا میٹر لگوائیں اگر مالک مکان کے نام کا میٹر ہے تو میسج کرنا چاہیں ریجیسٹریشن کرنا چاہیں تو پھر مالک مکان کے نام کی ہوگی وہ اس کی مرضی ہے آپ کو وہ سولر دے یا آپ کو سولر نہ دے اس لیے آپ اپنے نام کا میٹر لگوا لیں ہر جگہ پر جو ہے اپنے نام کا ہر کوئی میٹر لگوا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے اور بھی کافی سارے میسج آئے ہیں یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں نے جتنا بھی میسج کیے ہیں ان کو تو ریپلائی آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنا جو میسج ہیں وہ کرتے ہیں میسج کر کے بھی دیکھاؤں گا آپ نے ویڈیو دیکھتے رہنا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور شرط ہے کہ فائلر ہونا اب آپ کہیں گے کہ فائلر کیا ہوتا ہے فائلر یہ ہوتا ہے جو حکومت کو ٹیکس دیتا ہے سلانہ اس کو فائلر کہتے ہیں اب فائلر کہاں سے بنیں گے فائلر آپ کا چہری میں چلے جائیں کسی بھی آپ وکیل سے کہیں منشی سے کہیں کسی سے بھی پوچھیں وہ آپ کو فائلر بنوا دے گا دوسری شرط یہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے بجلی چوری میں ملوث نہ ہوں کبھی آپ نے میٹر خراب نہ کیا ہو تو یہ اگر شرطیں آپ کے پاس پتہ ہیں آپ کو تو اس کے بعد آپ اہل ہیں آپ کو کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد دو سو یونٹ تک بجلی آپ استعمال کرتے ہوں دو سو یونٹ سے زیادہ نہیں دو سو یونٹ سے کم آپ استعمال کرتے ہوں تو آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اگر دو سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر نوے پرسنٹ جو ہے حکومت دے گی دس پرسنٹ آپ دیں گے اور وہ بھی بغیر سود کرسے کے اب جو ہے ریجیسٹریشن کا طریقہ کار ایک میسج کے ذریعے سے ہے اٹھاسی سو کے اوپر میسج کرسکتے ہیں دوسرا آپ کو جو ویب سائٹ بتائی ہے اس کے ذریعے سے آپ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہلپ لائن نمبر کے ذریعے سے آپ کرسکتے ہیں اور چوتھا جو ہے ان کے دفتر میں جا کر سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے دفتر میں جائیں وہاں پر کسی سے بھی پوچھ لیں کچھری میں یا شہر میں جا کر سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے دفتر کہاں پر ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ میسج کا جو طریقہ کہا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ لائیو اپنے موبیل کے اوپر کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اٹھاسی سو لکھنا ہے اپنے موبیل میں اوپر یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریفرنس نمبر اس کے بعد سی نائسی نمبر لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے سنڈ کر دیں گے اٹھاسی سو کے اوپر یہ ساری شرائط مکمل کرنے کے بعد سننے کے بعد آپ نے میسج کرنا ہے تو میسج جائے گا ورنہ آپ کو انویلڈ آئے گا اگر آپ یہ ساری تفصیلات نہیں سنتے تو آپ کو انویلڈ آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ریجیسٹریشن کا طریقہ ہے زیرو آٹھ ہزار تیس پینٹالیس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر کال کریں زیرو آٹھ ہزار تیس پینٹالیس سیفر آٹھ سیفر 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 دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تیس پینٹالیس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ریجیسٹریشن کروا کر دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کے دفتر جو ہے ہر زلے کی تحصیل میں موجود ہیں وہاں پر جا کر آپ یہ کر رہا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ویب پورٹل بھی آپ کو بتایا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں www.pser.punjab.jov.p کے اس ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے اگر آپ کو نہیں پتا چلتا تو میں نے ویڈیو بنائی ہے میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سولر پلیٹیں اور پینل ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سسٹم آپ کو دیا جائے گا جس میں کسی کو ایک پلیٹ کسی کو دو کسی کو چار کسی کو پانچ کسی کو آٹھ بھی دی جا سکتی ہیں اور جو پانچ سو جنٹ والے ہیں وہ بھی اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اگر وہ جو ہے نوے پرسنٹ حکومت دے گی دس پرسنٹ وہ خود لیں گے بینک آف پنجاب سے بھی اس کے فارم مل جاتے ہیں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ